موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج کے قربانی سریز کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے دو چیزوں کی وضاحت کی جا رہی ہے پہلی چیز قربانی کن کن جانوروں کی جائز ہے اور دوسری چیز قربانی کے جانوروں کی عمرے کتنی ہونی چاہیے تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں قربانی سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کن کن جانوروں کی جائز ہے محترم ناظرین شریعت میں صرف تین قسم کے جانوروں کی قربانی جائز اور ثابت ہے پہلی قسم اونٹ اونٹنی دوسری قسم گائیں بیل بھینس بھینسہ اور تیسری قسم بکرا بکری دمبا مینڈھا اور بھیڑ ان تین قسم کے جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اس لیے کہ قربانی کے جانوروں کا پالتو ہونا ضروری ہے لہذا اگر کوئی جانور فطری طور پر پالتو نہ ہو جیسے ہرن کنگارو اور نیل گائے وغیرہ تو ان کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے اور اگر کسی شخص نے ان جانوروں کو یعنی ہرن کنگارو یا نیل گائے وغیرہ کو اگر پال پوس کر بڑا کیا اور مانوس کر لیا تب بھی فطری اور نیچرلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی جائز اور ثابت نہیں ہے